ہلو فرینڈ میں سکرین پر آ گیا ہوں تو ایک بھائی کمینٹ کرتے ہیں ہمارے اچھے سبکرائبر بھی ہے سمیت کمار سلنگ کونسا کتنے ٹنکہ ہوتا ہے بتائیے تو آپ بھی کمینٹ اس طریقے سے کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے نئی ویڈیو بناوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا ٹوڈے ٹاپک کلر کورڈ آف ویب سلنگ انگلیس رانڈ سلنگ فور انٹروی امپورٹنڈ انسر تو میں نے یہ اس لئے لکھا کیونکہ یہ کبھی کبھی انٹریوی میں بھی پوچھا جاتا ہے کی والیٹ کار کونسے ٹنکہ ہوتا ہے گرین ٹنکہ گرین کا پاسٹی کا ہوتا ہے تو اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے سلنگ کتنے ٹیپ کے ہوتے وہ جان لے تو پہلا ہوتا ہے وائر روپ سلنگ پھر ویب سلنگ اور چین سلنگ تین ٹیپ کے ہوتے باقی اور بھی انگلیس بیلٹ ہوتے ہیں اور باقی بہت سارے ٹیپ کے سلنگ ہوتے ہیں لیکن ایک سٹینڈر سائز میں دیکھا جائے تو یہ تین ٹیپ کے سلنگ ہوتے ہیں اگر ہم اسے پہچانیں گے تو کیسے اگر سلنگ کو ویب سلنگ کو تو اس کا دو طریقہ ہوتا ہے جیسا میں آپ کو بتاؤں گا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں سائز اے میں اور سائز بی میں جیسے ہم کلر سے بھی پہچان سکتے ہیں اور جو اس کے اندر جتنا لین ہوگا وہ اتنا کپاسٹی کا بیلٹ ہوگا جیسا ایک لین اگر آپ دیکھ رہے ہیں بیلٹ پر تو ایک لین ایک ٹن کپاسٹی ہوگا اور دو ٹن دیکھیں گے تو اس پہ دو ٹن کپاسٹی ہوگا اور اسے ہم کلر سے کس طریقے سے پہچانیں گے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹن والٹ ہے دو ٹن گرین اور تین ٹن یلو اور گرے چا ٹن اور پانچ ٹن ریڈ ہے اور بلو چھے ٹن ہے آٹ ٹن اور اس کے بعد دس ٹن اورنج ہے اگر اس کے بعد کوئی بھی بیلٹ ہوگا سارا اورنج ہوگا دس ٹن بیس ٹن تیس ٹن چالیس ٹن تو چلو یہ سکرین پر جیسا میں آپ کو بتایا جیسا ابھی میں نے سلایڈ میں بتایا تھا تو سیم اوزی میں نے بھی سلایڈ میں دیا ہوں پرپل لیفٹنگ سلنگ گرین گرین لیفٹنگ سلنگ کا کتنا ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں جیسا سکرین پر یلو لیفٹنگ سلنگ ٹھری ٹن جیسا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ دیکھتے رہے اور اسے ضرور یاد رکھے اور کبھی بھی انٹروی میں جائیں گے تو اسے ضرور یاد کر لو اور انٹروی میں ضرور جائے اور ایسی بھی انٹروی میں جانے کے لیے بہت چیزوں کی تیاری کرنا پڑتا ہے جیسا آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور آپ اپنا کمنٹ رہ دے تاکہ میں آپ کا جو انسر ہے اس کو میں ایک ویڈیو بنا کر آپ تک میں اپ ڈیٹ کر سکوں تو آپ اسے یاد کر لے کلر کورٹ کے بارے میں کونسا کلر کورٹ کتنے لیفٹنگ کا ہوگا اور اس کے بعد آپ تب ہی انٹروی میں جائے کیونکہ میں نے بھی اپنے ایکسپریئنس میں اسے بہت پرابلم فیس کیا ہے تو اس کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس پرابلم میں نہ پڑ سکے اور سیکنڈ ہے مست بھی یوز جیسا اگر آپ کوئی لیفٹنگ کر رہے ہیں کوئی ہیٹنگ ایریا ہے یا کچھ ہیٹ پیپ ہے یا آگ وغیرہ یا فائر وغیرہ کچھ ہے ادھر پہ تو اگر وہ لیفٹنگ کر رہے تو یہ ضرور استعمال کریں اگر کبھی بھی کوئی بھی ویپ شلنگ یوز کر رہے ہیں تو اس کا جیسا شاپر بولتے ہیں شاپ یا سوپنر یا اپنے لینویج میں یا کچھ بھی بولتے ہیں اس کا ضرور استعمال کریں تاکہ بیلٹ نہ کٹ سکے سیکنڈ سلایڈ میں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں فلیٹ آئی ویپ شلنگ یہ کتنے ٹائپ کے سلنگ ہوتے ہیں اس کی آئی کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں جیسا آپ شلنگ دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ میں دیکھیں گے سلایڈ میں جیسا ون ٹن یلو والٹ کلر ہے اس کا ایم ایم کتنا ہوگا پچیس تیس پچاس ہونٹی فائی نائن اس کا سٹیچ اسٹیچ لیئر کتنا ہوگا جیسا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایک ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کے ویڈیو کو روک کر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ اگر ویپ شلنگ میں اگر ٹائپ ہوگا جو قپسٹی کا ٹائپ ہوگا اس میں کیا ہوگا مارکنگ اور کوٹ ٹو شو نیم اور ٹریڈ مارک اور مینو فیکچر ہوگا اس میں سیف ورکنگ لوڈ ہوگا اور ریٹڈ کپسٹی فور دا ٹیپ آف ہیچ ہوگا جیسا وہ آٹیکل میں سے کسا لیفٹنگ کریں گے چوکر میں باسکٹ میں تو ٹیپ آف میٹریل اور ایڈنٹیفیکشن نمبر اور لیبل کلر کورٹ جیسا گرین بلو اور ریڈ تو یہ مینوفیکچرر ہوتا ہے جیسا یہ پولیشٹر سے بنایا ہے لائلین سے بنایا ہے اس طریقے سے کوڈ ہوگا تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو بھی ویب سیلنگ میں جو ٹیگ ہوگا تو وہ کس طریقے سے ہوگا جیسا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گرین جیسا ویب سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اس طریقے سے ٹیگ ہوگا پورا انفرمیشن ہوگا تو اگر اس میں کوئی بھی بیلٹ میں اس طریقے سے ٹیگ نہ ہو کوئی بھی انفرمیشن نہ ہو تو اس بیلٹ کا بلکل بھی یوز نہ کرے تاکہ یہ ایک سیفٹی میٹھڈ بھی آپ سمجھ لے تاکہ اسے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو اگر کپسٹی آپ کو شور معلوم ہے اگر اس میں ٹیگ نہیں ہے تو بھی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو اس میں بہت شور کرنا ہے سیکنڈ ہم کمنٹ پڑھ لیں گے جیسا ریگر انٹروی میں کیا آپ پوچھتا ہے گلف جانے کے لیے ڈیٹیلز پلیز میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا ریگر انٹروی گلف کے لیے تو وہ کافی ٹیم ہو گیا وقت ہو گیا تو اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ مجھے ٹیم نہیں ملا لیکن میں ضرور آپ لوگوں کے لیے بناوں گا سیکنڈ ہے سر ریگر کورس کہاں ہوتا ہے ریگر کورس بھائی انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گلف جا رہے ہیں تو گلف میں بھی بلکل ہو جائے گا تو آپ پہلے نیا ریگر بن کر جائے تھوڑا کم سیلری ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں جیسے سیکنڈ لکھے ہیں بھوپندرہ سنگھ راجپوت مجھے نیا ریگر بننا ہے تو آپ بلکل بھی بن سکتے ہیں کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ ہمارا ویڈیو دیکھتے رہے ہیں